نحمد و نسلی و نسلی علی رسول کریم فام آباد عوض بلہی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نہایت فضل کرن سے آج ہم سوت البکرہ کا رکو نمبر 26 اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنے جا رہے ہیں آیت نمبر 211 آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا کی تھی اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آجانے کے بعد بدل ڈالے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی شانِ کہاریت جو ہے وہ بیان کی جاری ہے اور ساتھ بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے کی نعمتیں کی تھی ان کو نعمتیں عطا کی تھی اور وہ ساری نعمتیں ان کو دنیا میں بہت زیادہ عزت دی تھی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے بعد بہت سارے انہام و اکرام سے نمازہ تھا اور بہت ساری سہولتیں دی تھی اور ان کو امت مسلمہ کے ایک عہدے پر فائز کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا تم نے سب کچھ بدل ڈالا جو حکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے اور جو کہا تھا کہ تم تمہیں جو یہ سب کچھ میں مل دے رہا ہوں اتنے پروٹیکول دے رہا ہوں سب کچھ دے رہا ہوں تو تم نے اس کی اگینسٹ جو میری اطاعت کرنی ہے انہوں نے اس اطاعت کو بدل ڈالا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ان کے پاس آئیت ان کو بدل ڈالا اور جو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی انعام ہوتا ہے کہ وہ اپنا علم اور محارفت اور پہچان کسی قوم کو عطا فرمائے اور جب یہ بھی نعمت ان کے پاس آئی تو انہوں نے اس تاری نعمتوں کو بدل ڈالا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اب مجھ سے زیادہ سخت ازام دینے والا نہیں جو انہوں نے نہیں کیا اور کافروں کے لئے دنیا کے زندگی یہ خوب راستہ کر دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں سے تبصر کرتے ہیں اور جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان پر سر بلند ہوں گے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے اب اس آئیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی زندگی کا فیسل کے لئے خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے کہ کافروں کے ساتھ اپنا کمپیر نہ کرو کافروں کے لئے تو دنیا کے زندگی خوب راستہ کر دی گئی ہے ان کو زہلیات دی گئی ان کے لئے وہ شیطان ان کو زندگی اور زیادہ خوبصورت کر کے جو ہے وہ ان کے سامنے لے کر آتا ہے اولاد ہے رشتے ہیں پیسہ ہے دولت ہے اور بہت سے مسلمان بھی انہی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں اور سارے زندگی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی حاصل نہیں کرتے وہ معرفت ہی حاصل نہیں کرواتے وہ اسی سائیکل میں سارا دن جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں اور انہی چیزوں کے بچے بھاگتے رہتے ہیں یہ جو زندگی گزارنے کا سٹیٹس اور جو میہار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ کافروں کے لئے مسلمان کے لئے ایک مومن بندے کے لئے خدیش شریف میں آتا ہے کہ دنیا تو ایک جیل خانہ ہے جیل کتنا کیونکہ اس پر پابندیاں ہیں وہ دنیا کے کتنی نعمتوں سے دنیا کے کتنی اسائشوں سے مو پھیر لیتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے خاتر وہ اپنا وقت اپنا اپنی جان اپنی انرجی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چاہے اپنے زندگی کا محیار جو ہے وہ جو ہے وہ بناتا ہے اور اس کو جو بھی سہولیات پھر مہیا ہوتی ہیں وہ ان میں آگے ہی بڑھتا چلا چاہتا ہے کیونکہ اس کے لئے دنیا ہی سب کچھ ہے اس کے لئے آخرت جو ہے یا اس کی جواب دے ہی کچھ بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ اہل ایمان کا جو ہے وہ مزاق ہوڑاتے ہیں کہ جب مومن لوگ جو ہیں شیطان کی پہریوی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے جیسے ان کو نقصان بھی ہوتا ہے ان کا وقت بھی زیادہ لگتا ہے ان کو تکلیفیں بھی آتی ہیں مشکلیں بھی آتی ہیں ہرڈل بھی آتی ہیں تو جو ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ان کا مزاق ہوڑاتا ہے کہ کتنا بے وقوف ہے اس نے کیسا فیصلہ کر لیا یہ اپنی انرجی کدھر لگا رہا ہے یہ کیوں فضول کاموں میں اپنی انرجی لگا رہا ہے اگر میں آج کی بات بھی کروں تو ہمارے ہاں جو ایک status conscious لوگ ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راہ میں نکلتے تو ان دونوں کے درمیان بہت بڑی ایک خلیچ نظر آتی ہے بہت بڑی فاصلہ نظر آتا ہے کیونکہ جو دنیا دار لوگ ہیں وہ دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں ایڈوکیشن میں بہت اچھی ہوں بڑے گھر ہوں گھاڑی ہوں بس گروبار بھڑ جائے اگر یہاں پر اپنے ملک میں سیٹل نہیں ہیں تو باہر ملکوں میں چلے جائیں یہ سب غلط نہیں ہے لیکن انہی کے پیچھے لگے رہنا اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا اس مقصد کو اس ساتھ فرموش کر دینا یہ پھر جو ہے وہ اللہ کی راہ سے ہٹا کر جو ہے برکل آپ کو دنیا داری میں کر دیتا اور پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ دنیا صرف انہی لوگوں کے لیے دنیا کے فائدے دنیا کے نعمتیں انہی لوگوں کے لیے جن کا فوکس ہی صرف دنیا ہے لیکن وہ لوگ جو دنیا اور آخرت دونوں کو فوکس کرتے ہیں جنہوں نے دنیا بھی اچھے طریقے سے گزارنی ہے تو وہ لوگ دنیا میں بھی محنت جدو جہد کرتے ہیں ذاری بات ہے ان کے محنت ڈبل ہو جاتی ہے کیونکہ انہی آخرت کے بھی فکر ہوتی ہے حلال حرام کے بھی فکر ہوتی ہے اور اس طرح سے بہت سری اور چیزیں آ جاتی ہیں جو نفس ہمیں بھارتا ہے وہ کام کرنے کے لیے ہم ان سب کاموں سے جب وہ لوگ دور رہتے ہیں تو پھر جو ہے ذاری بات ہے جو دنیا دار لوگ ہیں وہ ان کا مزاق اڑاتے ہیں ہم نوجوان نسل میں ہی لے لیں جو لوگ پارٹیز اور اس سب کچھ کرتے ہیں دوسرے بچے جو ان سے دور رہتے ہیں ان بچوں کا مزاق اڑاتے ہیں کہ تم تو بہت ایکسٹریمیسٹ ہوتے چاہ رہے ہو اور تم نے تو بالکل اپنے الگ دنیا بنا لی ہے یا دنیا کو انجوائے کرتے ہیں ہمیں اس طرح کے جملے بہت سارے سننے کو ملتے ہیں اسی وجہ سے ہے کہ یہ سمجھ حاصل نہیں ہے کہ دنیا کو انجوائے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے لیکن اس اختیار کے ساتھ کچھ پابندیاں لگائیں ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہ کافر ہو یا مومن سب کو اللہ کی طرف جو ہے واپس لوٹنا ہے تو حقیقی زندگی اللہ کے نزدیک وہی اچھی ہے اللہ کے نزدیک جو سٹینڈر ہے زندگی کا وہی ہے جو تقوی کے ساتھ ہو جو آپ دنیا کے چطو جہد بھی کریں آپ کاروبار بھی کمائیں آپ اپنے رشتناتوں کو بھی نبھائیں آپ سارے کام کریں آپ دینچوائیمنٹ بھی کریں آپ اپنا سپیرٹ آئیم اپنے دوستوں کے ساتھ سپنٹ بھی کریں آپ سب کچھ کریں گھومے پھیلیں بھی سب کچھ لیکن تقوی کے ساتھ کہ تقوی کا میار ہمیشہ ہمارے ذہن دے رہنا چاہیے اس میں پریزگاری ہو اور اس میں پریزگاری کا معینی بہت وسیع ہے ساری باتیں بہت سارے لیکچورز میں یہ چیزیں ہم ڈسکس کر چکے کہ تقوی کا محفوم تو بہت دوسی ہے تو تقوی کے ساتھ جب ہم یہ سارے کام کریں گے تو ہمارے میں اور کافروں میں ایک فرق آ جائے گا اب کافروں سے مراد صرف وہی لوگ نہیں جو ایمان نہیں لے کر آتے بلکہ کافر سے مراد وہ لوگ بھی ہیں اس کے آپ کہلیں گے مزاجی معینوں میں کہ جو لوگ ایمان تو لے آتے ہیں کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن وہ اللہ کے کامات سے ہمیشہ کفر کرتے رہتے ہیں اللہ کے ہم کامات سے ہمیشہ محمودے رہتے ہیں پھر اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے اگر ہم ایک انسان حلال روزی کے ذریعے کماتا ہے تو اللہ تعالی اس کے حلال روزی میں بھی بہت بڑھ کر ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنی دنیا کی ساری نعمتوں سے جو ہے فائدہ اٹھاتا ہے اسی طرح سے اگر ہم اس کو صوفیانہ تفسیری میں چلے جائے تو بعض لوگ ظاہری کرامات نہ ہونے کی بھی نابر کسی کو اللہ کا ولی یا جو ہے وہ دوست مانے سے انکار دگڑ دیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ مخلوق میں اگر میں کوئی اس طرح سے کہوں کہ مخلوق میں وہی شخص مقبول ہو جاتا ہے جس کے پاس ظاہری کرامات ہوں یا جو ہے وہ ظاہر طور پر اپنے آپ کو ثابت کر سکے لیکن اللہ کے ہاں جو ہے ولیوں کے درجات میں سب سے بڑا درجہ سبر توقل اور رضا ہے کا ہے تو اب جو شخص جو شخص اس میں محنت کرتا رہتا ہے بعض کو دوستے کنامات جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی لیکن وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے اور ہم نادھان لوگ جو ہوتے ہیں جو ہمیں کی معارفت نہیں ہوتی پہچان نہیں ہوتی تو ہم ایسے لوگوں کا مزاق اڑاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہی ایک پریٹنڈ کر رہا ہے اس نے اپنی ایک شخصیت ایسی بنائی بھی حقیقت میں وہ ایسا نہیں اس طرح کے بدگمانی کا اظہار بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو یہ آہت ہے جس کو بھی چاہے وہ بے حساب روزی دیتا ہے تو روزی سے مراد اب بہت کچھ اس میں آ جاتا ہے وہ انعامات بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے درجات بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے درجوں کے سٹیٹس بھی ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو ہے وہ الگ سے انعام کے طور پر بھی یہ چیزیں دے سکتا ہے لیکن ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے صبر توقع توقع رضا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اب اللہ تعالیٰ بتا رہے آگئے اور ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر جمع تھے پھر جب ان میں اختلافات رونما ہو گئے تو اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبروں کو بھیجا اور ان کے ساتھ ساتھ حق پر مبنی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں میں ان امور کا فیصلہ کر دیں جن میں وہ اختلاف کرنے لگے تھے اور اس میں اختلاف بھی فقط انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی باوجود اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانی آ چکی تھی اور انہوں نے اختلاف بھی محض بہمی بغض حسد کے باعث کیا پھر اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے وہ حق بات سنجھا دی جنہیں وہ اختلاف کرتے تھے اور اللہ جسے چاہتا ہے سدھ راستے کی طرف ہدایت فرما دیتا ہے اب یہاں پر پوری انسانی معاشرے کے اندر جو اختلافات جہاں سے شروع ہوئے رضا اللہ ان کی تاریخ بیان کر دیں کہ اتدان تمام انسان ایک واحد ملت دین پر تھے یا ایک واحد ملت تھے اور اپنے اپنے مقاصد اور اغراض اور اپنے اپنی طبیعتوں کے باعث وہ لوگ معاشرے میں اختلاف کا باعث بنتے رہے اور پھر معاشروں میں اختلافات ہونے لگے اور پھر نوبت یہاں تک اقائد و عمال کے اختلاف پہ بھی آگی اور ان اختلافات میں حق کو واضح کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے اور پھر اسمانی کتابیں اتاری پھر انبیاء کے ساتھ اسمانی کتابیں اتارنے کا مقصد ان اختلافات میں حق اور باطل کا فیصلہ فرما دینا تھا تک کہ انسان جو بھٹک گیا ہے راستے سے وہ دوبارہ راستے پہ آ جائے لیکن بعض لوگوں نے صرف زد تاثب ربطہ اپنے مفاد اور انعات کے باعث حق کا انکار کیا اور وہ گمراہ اور کافر ہو گئے اور بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجیو ہدایت کو قبول کر لیا اور وہ ہدایت یافتہ مومن ہو گئے تو سو یہ کافر اور مومن کے گروہ تب سے چلے آ رہے ہیں اور جو راستے پہ ان کا بھی بتا دیا پوری ایک ہسٹری کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں جو ہے وہ سمو دیا کہ پورا بتا دے کہ کیسے لوگ کافر اور مومن بنے پھر محشت الہی بھی یہی تھی کہ انسانی معاشرے میں اقاد و عمال کے اختلافات رنمہ ہو جانے کے بعد حق کو واضح کر دیا جائے کیونکہ دیکھیں تب تک کوئی جیتا نہیں جب تک کوئی ہارے نہیں ہمیں سفید رنگ واضح نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ دوسرے رنگ یا کالا رنگ نہ ہو تو دن اور رات بھی واضح پر اختلاف کے باعث ہوتے ہیں تو معاشرے میں یہ اختلاف ہی ہوتا ہے جس سے ہمیں حق اور باطل اور سچائق کی جو ہے وہ گہرائی جو ہے وہ پتا چلتی ہے اور حق ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے اگر باطل نہ ہو تو حق واضح بھی نہ ہو یہ حق اپنا حصل سٹیٹس بھی ہمارے سامنے ظاہر نہ کر سکے اور کیا تم یہ گمان کرتے ہو تو ترہ ترہ کی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی انہیں نے اس طرح ہلا ہلا ڈالا گیا کہ خود پیغمبر اور ان کے ایمان والے ساتھی بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کم آئے گی اگاہ ہو جاؤ کہ بشک اللہ کی مدد قریب ہے اب یہ بڑی ایمپورٹنٹ آیت ہے آیت نمبر دو سو چودہ اور اس میں انسانی جدو جہد کو جو ہے اب وہ بتایا گیا ہے کہ بلا محنت و آزمائش شنت کبھی نصیب نہیں ہوتی اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بڑی آسانی سے صرف نمازیں روزیں اور فرائز ادا کر کے اور کچھ نفلی صدقات خیرات کر کے کچھ لوگوں کی مدد کر کے ایک تھوڑے سے دن کے کام کر کے ہم اسے آزمائش سے نکل جائیں گے تو یہ ہماری بھول ہے اہل حق کو پہلے مردان خدا کے طرح آزمائشی حالتوں سے گزرنا ہوتا ہے اور پہلے انبیاء اولیاء کو بھی رائے حق میں بڑی سختی اور تکلیفیں جھیلنی پڑتی تھی انبیاء اکرام کی زندگی کوئی آسان نہیں ہوتی تھی حتیٰ کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہوتے تھے ان کے بعد سچی کتابیں ہوتی تھی اس کے باوجود وہ کہی درہ کے آزمائشوں میں سے گزرتے تھے اور انہی ظاہری نکامی شہادت اور مغلوبیت اور ہجرت بیماری غربت شکستہ حالی جیسی جو ہے آزمائشوں سے خوب انبیاء اکرام کو جنجھوڑا گیا تھا اگر آپ حضرت یوب علیہ السلام کی زندگی پڑھیں حضرت آپ کوئی بھی حقوب علیہ السلام کی زندگی پڑھیں یوسف علیہ السلام کی زندگی پڑھیں آپ کوئی بھی کسی بھی نبی کی جو ہے وہ زندگی کو پڑھیں تو آپ کو لگا کہ وہ تہائی تکلیفوں سے جو ہیں وہ گزارے جاتے تھے ایسے ہی اللہ صلی اللہ کے ہاتھ میں بڑے بڑے رتبے نہیں مل جاتے ان تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے پھر ظاہری حالات کی انتہائی ناسازاری دے کر بعض پیغمبر انہیں ان کے ساتھی تک پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کابائے گی کیا یہ ہم سچے دین پر نہیں ہیں اور اس وقت انہیں رحمت الہی نے پکارا کہ مدد قریب ہے ثابت قدم رہو گویا مدد الہی پر یقین رکھنے کا حکم دیا گیا اب اگر ہم لوگ اگر آج ہم یہ ساری انبیاء اکرام کی ساری قصص الانبیاء یہ آپ کہہ لیں وہ سارے قصص اگر پڑتے ہیں اور صحابہ اکرام کی زندگی پڑتے ہیں اور جتے نبی تھے ان کے صحابیوں کی زندگی کو پڑتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ہر جگہ پہ آزمائش اور ہرڈل ہیں تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں جہاں پہ سردی گرمی سے بچنے کے پورے انتظامات دیں موجود ہیں اور ہمارے پاس سفر کے لئے گاڑیاں بھی ہیں سب کچھ ہے اور اگر اپنی گاڑی نہیں بھی ہے تو لوکل ٹرانسپورٹ بھی ہمیں آویلبل ہے یہ سب سہولیات ہوتے ہوئے بھی اگر ہم دین کا کام نہیں کرتے یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم اپنا وقت نہیں لگاتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ہی بس یہ نمازیں روزے اور اپنے فرائز پورے کر کے جنت پر چلے جائیں گے تو یہ بہت بڑی بھول ہے یہ بہت بڑی ایک شیطان نے ہمیں غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے ہم بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں یا کہلیں کہ بلکل ہی اندھیرے میں غلط راستے کے طرف جا رہے ہیں اور اس اندھیرے کو ہم روشنی سمجھ بیٹھے ہیں ہم بلکل ہی پھر رونگ سائٹ پہ ہیں کہ اگر ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بغیر کسی ازمائش کے کوئی ہم دین کا کام کریں گے تو ہمیں کوئی ازمائش نہیں آئے گی کبھی صحت کے حوالے سے ازمائے جائیں گے کبھی پیسے کے حوالے سے ازمائے جائیں گے کبھی اولاد کے حوالے سے ازمائے جائیں گے کبھی ان رشتوں کو نبھانے کے حوالے سے ازمائے جائیں گے کبھی وقت کی کمی سے ازمائے جائیں گے یہ کوئی نہ کوئی کمی جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور آتی جو آپ کو دین میں آپ کو ازمائش میں مبتلا کرتی ہے تو چھے کہ اس قدر تکلیف اور ازمائش آ جاتے ہیں امبیاء اکرام جو سبر کے انتہائی عالی درجے پر فائز ہوتے ہیں وہ بھی کبھی مدد کے لئے پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ ہمارے لئے مدد کب آئے گی اور انتہائی نامسرد حالات میں بھی اب یہاں پر جو ہے ایک میسیج جو اس آیت کا تھا یہ بڑی امپورٹنٹ آئیت ہے تکون بچہ بیس کی کہ حق کو اسلامی انقلاب اور غلبہ دین کی جہاد کی راہ میں جہاد کے لئے انتہائی برے حالات میں بھی انتہائی جو ہے وہ غیر معمولی حالات میں بھی خوصلہ نہیں ہارنا چاہیے اور باطل تاغوتی اور استحالی طاقتوں کا ظاہری غلبہ یا ان کو ظاہری ان کے کامیابی دیکھ کر حق اور ایمان اور یقین جو ہے وہ ہمارے دل سے اس کے وہ متززل نہیں ہونا چاہیے وہ ہمیں اس میں کوئی ڈاؤڈ کوئی شبہ نہیں پیتا ہونا چاہیے اور برکل یقین جو ہے وہ ہمیں ہونا چاہیے کہ جب ہم دین کی راہ میں کر رہے ہیں اور انقلابی جو تو جہد کر رہے ہیں کہ ہم دنیا میں گلاب لے کر آ جائے تو یہ راہیں اس کا لانگ ٹرم ڈیزلٹ ہوگا لانگ ٹرم ایفرٹ ہوگی وہ خود دیر تک ایفرٹ کرنے پڑے گی شاید ہم اپنی صدقی میں اس کا نتیجہ پاہ بھی نہ سکے لیکن ہماری ایفرٹ جو ہے وہ ہماری نسلیں جو ہے آنے والی نسلیں وہ جو ہے شاید وہ انقلاب برپا ہوتے ہوئے دیکھ لیں لیکن یہ آئے گا ضرور اس یقین کے ساتھ جب ہم دین کا کام کرتے ہیں اور اپنی تحریکات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں جو جس بھی کسی بھی تحریک سے جو ہے وابستہ ہے لیکن خالص تر نہیں ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ کے دین کا فروغ ہے تو اللہ تعالیٰ اس تحریک کو یا اس جماعت کو یا اس اکیلے شخص کو بھی بہت زیادہ کمیابی عطا فرماتے ہیں آنگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ کرامی کیا خرچ کریں فرما دے جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے مگر اس کے حق دار تمہارے ماباب ہیں اور غریبی رشتہ دار و یتیم ہیں اور مہتاج ہیں اور مصافر ہیں اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے اور اللہ کی راہ میں قطال تم پر فرض کر دیا گیا حالانکہ وہ تمہیں تبان ناگوار ہیں اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو نہ پسند کرو اور وہ حقیقتاً تمہارے لئے بہتر ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو وہ حقیقتاً تمہارے لئے بری ہو اللہ خوب جانتے اور تم نہیں جانتے آیت نمبر دوستو پندرہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا اور دوستو سولہ میں ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قطال کا حکم دے دیا اور یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اسلامی معاشرے میں یا اسلام معاشرے میں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ دینی معاشرہ ہو مصطفیوی انقلاب ہو یا ہم کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے دین کا جھنڈا سر بلند ہو یا ہماری زندگیہ دین کے مطابق ہو یا فل کورڈ آف لائی جب ہم یہ سب چیزوں کے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یہ دو آیتیں اس کی بیس بنتی ہیں ایک قطال یا جہاد اور دوسری طرف ہے انفاق فی صبیل اللہ اور انفاق فی صبیل اللہ میں یہاں پر چھے مسارف خیر جو سب سے پہلے بیان کی کہ والدین محتاجو مساکین قریبی اشتدار یتیم ضرورت مند مسافر اور پھر اس کے بعد ہے امور خیر نیکی کے کاموں میں دو ہمارے ہاں دینے کا ایک концепٹ ہے کہ ہم نے صرف زکاة دینی ہے یہ صدقہ دینے زکاة اور صدقات کے علاوہ بھی کچھ دو اللہ کو کچھ دو کہ اللہ کے ساتھ ایک تجارت کر لو کہ اللہ یہ مال میں تیرے لیے لگا رہا ہوں یہ نہ تو میرا صدقہ ہے نہ میری خیرات ہے اور نہ ہی جو ہے یہ کوئی زکاة ہے یہ مال میں خالصتن تیری راہ میں لگا رہا ہوں میں تیرے ساتھ اجارت کر رہا ہوں وہ مال آپ دین کے کام کے لیے لگائیں وہ تحریکات جو دین کا کام کر رہی ہیں یہ دین کے دینی پروجیکٹس ہیں یہ لوگوں کے مدد کے افلاح کے پروجیکٹس ہیں ان میں وہ پیسہ لگائیں اور وہ آپ کا صدقہ اور خیرات نہ ہو صدقہ خیرات اس کے علاوہ ہو زکاة اس کے علاوہ ہو وہ کام چواب وہ پیسے وہ خالصتن وہ پیسے ایسے ہیں جو آپ اللہ کو ادھار دے رہے ہیں اور یہ ادھار آپ کا چکے گا قیامت پلے دین اور سوچیں کہ اس دنیا میں دیا وہ مال اس کی کیا حیثیت ہے اگر وہ ہم نے لاکھوں بھی دے دیئے لیکن آخرت میں جو ہے وہ مال آپ کو واپس ملے گا اور امور خیر میں اللہ تعالیٰ کی واقفیت اور اس کی ترقیب دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ کام جو اللہ کہا ہے کہ اللہ نے ایک نظام قائم کرنا تھا جس میں توحید اور رسالت کا نظام چلنا تھا وہ نظام چلنے میں مدد کیلئے زیاری بات ہے دنیا میں جو اسباب ہیں ان میں ایک پیسہ بھی ہیں اور کوئی بھی تحریک جو ہے وہ اس پیسے کے بغیر نہیں چاہ سکتے وشک آقا علیہ السلام کا خاص کرم ہوتا ہے اور آقا علیہ السلام خود اس کا بندبس فرما دیتے ہیں لیکن ہم اپنی ایفرٹ جب اس میں ڈالتے ہیں تو زیاری بات ہے ہم بھی اسی کٹیکنی میں آ جائیں گے اسی ایفرٹ میں آ جائیں گے جو ایفرٹ جو ہے وہ سارے لوگ کر رہے ہیں جو دین کے مختلف طور پر کام کر رہے ہیں کوئی اپنی زبان کے طرح کر رہے ہیں کوئی تبلیغ کر رہے ہیں کوئی کتابیں لکھ رہے ہیں کوئی لوگوں کو پیکنڈ ٹراب دے رہا ہے میں ایک ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھتی ہوں جو رہے ہیں صرف پیکنڈ ٹراب کے لیے اپنے آپ کو وقت کیا ہوتا ہے کوئی لوگ نے اپنے گھر وقت کیا دیئے تو جن کے پاس پیسے ہیں وہ دین میں پیسہ لگا دیں وہ کتابوں کی اشارت کر سکتے ہیں وہ بہت طرح سے جو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے اس پر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں لیکن بس یہ دیکھ لیں کہ وہ فنڈ دے کس کو رہے ہیں کس تحریک کو دے رہے ہیں کہاں دے رہے ہیں یا کس پروجیکٹ پر لگا رہے ہیں اور وہ پروجیکٹ واقعہ ہی ہے کیونکہ آج کے دنیا میں آپ کو بتا ہے کہ سکیم اور فرار بہت زیادہ ہیں تو یہ چیز دیکھ کر اس کی چھانبین کر کے اس سارے مال کو وہاں پر لگائیں اور یہ وہ خالصتر مال ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت والے دن ادھار آپ کا اتارنے اور دیکھیں وہ کتنا خوبصورت ادھار اترے گا وہاں پر کیا کچھ ملے گا اس کے بعد ہے جہاد کی فرضیت اب جہاد وہ دوسری چیز ہوتی ہے جو جہاد والکتال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاں پر تو خیر حکم دیا کہ کتال کرو لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاد جو ہے آقا علیہ السلام بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ اب جب صحابہ اکرام غزبہ سے باپی زیادہ کہتے ہیں تم چھوٹے جہاد سے اب بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہو کہ اس جہاد کو اپنی زندگی میں لے کر آئے ہیں اور آگے جو آیات آئیں گے ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے اور اس کے بعد کہا ہے کہ اصل بلائی اور بھرائی اللہ تعالیٰ کی واقفیت اور انسانوں کی نادانی ہے اور بعض وقت اللہ جو ہے ہمارے لئے جو چیز پسند کرتا ہے ہمیں اس میں نقص نظر آ رہے ہو دیں اس میں اپنی بہتری نظر نہیں آ رہی ہوتی یہ ہمارے شکوے اور شکایتیں ہوتی ہیں لیکن وہ ہمارے لئے بہت بہتر ہوتی ہے ایک بات ہمیشہ میں یہاں پہ کہتی ہوں کہ چوتھے قلمے کی جو ہے بیادل خیر کہ اللہ کے ہاتھ میں ہر خیر ہے تو ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں ہمارا ایمان اس چیز میں آ جاتا ہے تو پھر ہمارے لئے ہر چیز اس نے خیر کی ہی رکھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو مجھے جیسے گمان کے ساتھ ملتا ہے یا مجھے یاد کرتا ہے تو پھر میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں تو اچھے گمان کے ساتھ جب بھی کچھ ملے اور بشک ہمیں ظاہری برا لگ رہا ہو ملتا ہے